بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بار کتاب دیکھو ہے الخامس یعنی پانچ ماں نواقض اسلام میں پانچ ماں ہم لوگ بڑھ رہے ہیں جن کے پاس نہیں وہ دو دو جنہیں مل کے لئے ہیں عمید من ابغز شیئم مما جاء بھی الرسول ولو عمیل بھی ففارا پانچ ماں کیا ہے ناقض اسلام اسلام سے خارج ہونے والا پانچ ماں عمل جو آدمی نفرت کرتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی چیزوں سے پانچ ماں کیا ہے من ابغز شیئم مما جاء بھی الرسول پیج نمبر تیر بیج میں خامس جو آدمی کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو نفرت کرتا ہو جو ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے مما جاء بھی الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے کو ملی ہے ایسی چیز سے نفرت کرتا ہو ناپسند کرتا ہو تو اگر عمل بھی کر رہا عمل بھی کرتا ہے آدمی کافر ہو گیا ہے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں یہود و نصارہ جو اپنی پسند کی چیزیں ہیں وہ کتاب میں دعصی کرتے ہیں یعنی کتابوں کو چھوٹ چینج کر دیئے اللہ تعالی خود کہا ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیئے یعنی اللہ کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیئے ان کو جو پسند آیا وہ نوٹ کرتے گئے کتابوں میں درش کرتے گئے اور ان کو جو پسند نہیں ہے اسے نکال کے رکھ دیتے تھے جیسے عورتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عورتیں اور مردیں دونوں برابر عورت ناقص العقل نہیں ہے جبکہ اللہ قربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ایک آدمی کے مقابلے میں اس کی گواہی جو دی جاتی ہے ایک آدمی کی اس کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی ہونا ہے سنیں حدیث دو عورتوں کی گواہی برابر ہے ایک مرد کے گواہی کیونکہ عورت ناقص العقل ہے حدیث میں آتا ہے کہ عورت اپنے ناقص العقل کی وجہ سے مردوں کے عقل کو بھی وہ لے جائے گی مطلب کیا ہے کہ مردے کے مقابلے میں وہ ذرا کم ہے عبادتوں میں اور عقل میں بہت سارے چیزیں بہت سارے اسباب ایسے ہیں جو مردے کے مقابلے میں عورت جہاں پر کمزور نظر آتی ہے اس کے خود ایام ہیں عورتوں کے تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مردے کے مقابلے میں وہ گواہی میں کم ہے اسی لئے ہمیں حدیث کو ماننا ہے حدیث ہے تو اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو ہمیں تسلیم کرنا ہے اب ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کا اس حدیث کو مانتے ہی نہیں اس حدیث کے خلاف ہیں منکر ہیں اور اس کو غور کرے ہو رہے تو ایسے بہت ساری بات ہیں یہود و نصارہ ٹالمٹھول کرتے ہیں بہت ساری بات ہیں سود کھانے میں یا دیگر چیزوں میں تو اسلام جو دیرہ یعنی رسول جو آ کے بتائے ہیں رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر راضی ہو جانا خوش ہو جانا یہ قریبی کے اوپر عمل کرنے کے معنی ہے جیسے حدیث ملکان موسیٰ احمد کی من قال لا الہ الا اللہ خالصا خالصا بلے تو یعنی تسلیم کرنا اخلاص کے ساتھ یعنی پسند کرنا تو بھی لا الہ الا اللہ کے شروط جو ہے شرطیں جو شرطیں بتائے گئیں ان شرطوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو تسلیم کرنا دل کی خوشی سے خوش دلی سے دل سے راضی ہونا یہ مطلب ہے دل سے راضی نہیں ہے دل میں قدورت ہے نفرت ہے تو پسند نہیں ہے یعنی اسلام ایسے ادمی کو پسند نہیں کرتا بلکہ یہ منافقوں جیسی عمل ہے منافقوں کیا کرتے ہیں کہ اوپر ہستے رہتے ہیں اندر دل کے اندر نفرات ہے یعنی سامنے ایک چہرہ پیچھے ایک چہرہ تو منافقوں کا یہی عمل تھا تو عمل پسند نہ ہونا یہ منافقوں کی علامت ہے منافقوں کی چال ہے اور یہ اتنا بڑا خطرناک انجام ہے اس کا خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے خوش ہو گئے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے باتوں سے خوش ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں دخل الجنہ آدمی جنت میں جا رہے ہیں چلا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا ان کے مقابلے میں سور محمد کے آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نفرت کرتے ہیں پسند نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو ایسے لوگ ان کے بارے میں کہا گیا واللذین کفروا وہ لوگ کفر کیے کفر ہی سے شروع ہو رہی ہے واللذین کفروا فتعسل لہم ان کے اعمال پورے اکارت ہو گئے حلاق ہو گئے برباد ہو گئے وعدل اعمالہم کیوں اس لیے کذالک بھی انہم کریہو مانظر اللہ کیوں برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ جو آسمان سے نازل کیا ان باتوں کو وہ انکار کر رہے ہیں ان باتوں کو کیا کرے وہ اور ناپسند کرتے رہے کریہو بلے تو ناپسند کرتے رہے انکار کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے ایسے کافروں کے عامال برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ دو دو بار ذکر کیا ان کے عامال برباد ہو گئے غارت ہو گئے تو ہمارے لئے یہ آج کے کلاس میں یعنی پانچمہ جو ناقض اسلام ہے اسلام کی تعلیمات اسلام کی جو باتیں ہیں اس کو ناپسند کرنا کیا کرنا ہے عمل نہیں کرنا وہ سب بہت بڑی باتیں ہیں ناپسند کرنا دل سے نہ چاہنا دل سے پسند نہ کرنا بھی کس میں جاتا ہے جو کتنا نازل مسئلہ ہے ہمارے میں کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسلامی عامال کو پسند نہیں کرتے تو ان کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے خود ہمیں سیکھیں گے پہلے کہ کیا بات ہے یہ اور آیت کے روشنے میں ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو بھی ہمیں سن رہے ہیں قرآن اور حدیث کے روشنے میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں آمینہ آمینہ